سر یہ مسجد میں خدبے میں سنا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے دجال اور دجال سے بچنے کے لیے سورہ کحف کی تلاوت کرنی چاہیے تو کیا ایسی بات ہے اچھا تو بھئی یہ ابائی نے سوال کیا کہ دجال کے بارے میں انہوں نے کچھ سنا خدبے کے اندر تو ہم بھی پہلے سنتے تھے جو خدبے کے اندر مولی صاحب بیان کرتے تھے کہ قیامت کی سات نشانیاں ایک روایت کے اندر تو ایک ساتھ تیس سات نشانیاں آیاں پھر کہیں پہ دس نشانیاں بیان ہوئی ہیں تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا آ جانا بھی ہے اور سوال میں یہ بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے کچھ ترقیب بھی دلائی ہے کہ سورت القحف کی آیات ابتدائی آیات بھی کہتے ہیں اور آخر کی دس آیات بھی کہتے ہیں کہ ان کو جمعے کے دن پڑھ لینے سے دجال کے فتنے سے خلاصی ہونی ممکن ہے یا خلاصی ہو جاتی ہے دونوں ہی الفاظ ملتے ہیں روایت کے اندر تو تو کیا ایسا ہے یا نہیں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے یہ دجال والا معاملہ میں ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں دجال دجل سے ہے دجال کسی بڑے جھوٹے کو کہتے ہیں جو حقیقت کو چھپا دیتا ہے تو اس نام کی نزبت سے پھر وہ روایات اس میں اتنی ساری ہیں قرآن کے اندر تو اس کا اشارہ بھی نہیں ہے قرآن کو تو دجال سے لینے دینا ہی کچھ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں قرآن تو معاشرے کے اندر لوگوں چلنے کا فن سکاتا ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ تم آنے والے اس سے اتنا خوفدہ ہو جانا کہ ہر جمعہ کو اپنے ذہن کے اندر ایک ہی گمان کر لینا کہ ہاں بھی میں یہ دس آیات پڑھ رہا ہوں دس آیات پڑھنے سے یہ دجال مجھے کچھ نہیں کر سکتا کس میں یہ آیات موجود ہیں قرآن کے اندر موجود ہیں تو پھر ضروری تھا کہ قرآن کے اندر ہی یہ بات لکھی ہوتی کہ سوئے فقحاف کی دس آیات دجال سے بچنے کے لیے پڑھی جائیں قرآن کی ہی آیات میں آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن کی آیات پڑھنے سے یہ معاملہ اس سے خلاصی ہو سکتی ہے لیکن بتا رہے ہیں آپ کسی خارجی سورس سے یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ہم بہت عام ہے فنہ آیات پڑھ لیجئے آپ کا یہ معاملہ ہو جائے گا میں نے حساب سے پوچھا یہ ہو جائے گا یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہیں لکھا ہے قرآن کے اندر یہ معاملہ ہو جائے گا کہ آیات القرصی پڑھنے سے آپ کے بھلائی نہیں آئیں گی کہ یہ آیات القرصی میں ہی لکھا ہوا ہے یہ آیات القرصی کا تجیمہ ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں تو سوود القحاف کی اپتدائی دس آیات کا بھائی تجیمہ ہی پڑھ لیجئے آپ تلجیمہ پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا دجال سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس کی آیت میں سے کوئی ایک لفظ کا مجھے تلجیمہ بتاتے ہیں جس میں دجال سے بچنے کا کوئی ایک نشارہ بھی موجود ہو کسی نے آخری کے دس آیت کہہ دی ہیں کہ آخری کے دس آیت پڑھ لی جائیں نہ تو اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے دجال کا فتنہ ہے کیا چیز کیسے روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے آپ اٹھا کے روایات کا جائزہ لیں آپ کو حقیقت سے آشنا ہی ہو جائے گی کہ کیا بیان کیا ہوا ہے کتنا استراب بیان کیا ہوا دجال کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے مسلم کی روایات جس کو صحیح گردانا جاتا ہے کہ عدی بن حاتم کی روایات میں سمندر سے کہیں پر گم ہو جاتے ہیں کسی آئی لینڈ پر جاتے ہیں اس آئی لینڈ کے اوپر دجال صاحب جو ہیں جنجیروں میں قید ہیں آپ کہہیں دجال تو اتنا طاقتور ہوگا کہ پوری دنیا کی چکل لگا لے گا اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی اور دجال ایسا کر دے گا دجال ویسا کر دے گا پوری دنیا کے سوپر پاوز پوری دنیا کے ایٹم بم ہائیڈروجن بم سب اس کے سامنے بیکار اور لایانی ہو جائیں گی اتنا وہ ذات طاقتور ہوگی کیونکہ سوپر میسی کا یہ نظریہ ہمیشہ لوگوں نے راجے رکھا ہے ہمیشہ اس کو اوپر رکھا ہے کہ سوپر میسی کا ایک نظریہ ایک آنے والا آئے گا خیر اور شر ان دونوں کے درمیان میں یہ ہمیشہ برابری دکھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ موویز کے جازہ لیجئے موویز کے اندر کسی کے پاس کوئی سوپر پاور دکھائیں گے تو اس کے مقابلے میں ویلن کے پر اس سے زیادہ پاور دکھانا پڑے گا آپ کو مقابلے میں مزہ آئے انٹرٹینمنٹ بڑھے لوگوں کے اندر وہ چیز جو اندر پیدا ہوئی وہ تیز ہو جائے خون کی دوانی تیزہ نوش ہو جائے ہاں آپ تو اس کے بعد طاقہ زیادہ ہے اب دیکھتے ہیں سپائڈر مین مقابلہ کرتا ہے یا نہیں ہے آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے سپائڈر مین کا مقابلہ ہمیشہ ایسے ویلن سے ہوگا جو اس سے زیادہ طاقہ تو نظر آئے گا آپ کو تو دجال کو پیش کرنا تھا کیونکہ آپ نے یہ روایہ سے ثابت کرنا تھا کہ عیسیٰ رسول اللہ واپس آئیں گے تو ان کے مقابلے میں ایک ایسا ہونا چاہیے جو ان سے مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو تو اور زیادہ سپر میسی دکھاؤ مردوں کو زندہ کرے گا ماں باپ کو زندہ کردے گا لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا ماں باپ کہیں گے بیٹا اس پر ایمان لے کے آجاؤ مردوں کو زندہ کرنے کے نظریہ تو ان کی مقابلے میں پھر دجال کو پیش کیا جا رہا ہے وہی جو ایک طرز ہے نا ہمارا انٹرٹین کرنے کا نہ تو عیسیٰ رسول اللہ کا واپس آنا قرآن میں لکھا ہے نہ دجال کا آنا قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ سب غیر قرآنی باتیں ہیں میں اس لئے ان دونوں کو بیان کروں گا ایک ساتھ تو دجال صاحب جو ہیں وہ جلدنجیوں میں کہے گا اپنے آپ کو جو چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ آپ بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جنت اور دوزخ میں بھیجنے کی طاقت رکھے گا جو اس زنجیروں میں جکڑنے والے کو جان سے ماننے کی طاقت نہیں رکھتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھے گا آپ اپنی باتوں کو دیکھیں کہ آپ کیا پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے اور لوگ سبحان اللہ کہے کے اس سے ڈر رہے ہیں وہ میں نے ابھی بات کہا تھا خوف اور حضرت اپنے ذہن میں بٹھایا ہے ڈر رہے ہیں خوف کا دھندا کب تک چلائیں گے جب خوفی ختم ہو جائے گا تو کہاں لے کے جائیں گے دوکان ختم ہو جائے گی بند ہو جائے گی مارکٹ بند کر دیں اس کو خوف کے دھندے کو کبھی درجال سے ڈرا دیا کبھی کسی اور چیز کا خوف بٹھا دیا کبھی نظروں سے ڈرا رہے ہیں کہیں ہائے سے ڈرا رہے ہیں کسی کو جادو سے ڈرا رہے ہیں کسی کو وظیفوں سے فسلا رہے ہیں کیا کیا طریقے کیا کیا چلن اپنائے ہوئے ہیں زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے عدی بن حاتم آگے اللہ کے حصول کے سامنے ذکر کر رہے ہیں آپ دیکھیں تو کیا بیان کر رہے ہیں ایسی لمبی عمل لے کر آیا کہ زندہ کی زندہ ختم ہی نہیں ہو رہا زنجیروں میں قید ہے اس کی نشانیاں بیان کی جارہی ہیں کانہ ہوگا دجال کانہ دجال ایک آنکھ جو بخاری کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک شخص کا نام میں بھول گیا ابن سیاد بخاری میں لکھا ہوا ہے ابن سیاد کے بارے میں عمر بن خطاب قسم کھایا کرتے تھے یہ دجال ہے اس کی ایک آنکھتی روایت میں اتنا شدید استراب ہے ایک روایت میں کہہ رہے ہیں کہ دجال کانہ ہوگا اللہ کے حصول نے بتایا اور اللہ کے حصول کے زمانے کے اندر ابن سیاد موجود ہے وہ بچہ اس کے بارے میں عمر بن خطاب قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یہ دجال ہے تو اس کی ایک آنگ تھی تو ویسی واضح ہو جاتا کہ وہ دجال تو ایک آنگ والا ہوتا معنوم ہے تو اس کی ایک آنگ کے دجال ہے عمر بن خطاب قسمیں کھا رہے ہیں بخاری مسلم مختلف کتابوں کے نہ لکھا ہوا ہے وہی لکھا ہوا ہے بخاری مسلم میں ابن سیاد کے واقعے میں کہ اللہ کے حصول فرمائے نہیں یہ دجال نہیں ہے اگر یہ دجال ہوگا تم اس کو مان نہیں سکتے دجال کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مدینہ میں نہیں آفتنا مدینہ میں فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے مدینہ میں داقل نہیں ہوگا ابن سیاد تم مدینہ کی پیداوار وہ تو پیدا ہی مدینہ میں ہوا آپ اس کے بارے میں یہ روایات کے اندر یہ پیش کر رہے ہیں کہ عمر بن خطاب قسم کھایا کرتے تھے اس کے دجال ہونے کا دجال کو پھر پیدا ہونے کے زبوت کیوں پڑھ رہی ہے جب وہ زنجینوں میں قید تھا اس کے مختلف عصاب بیان کیے جا رہے ہیں کانہ دجال ہوگا اور ایسا کر دے گا گدے پہ بڑھ کے آئے گا گدے پہ بڑھ کے آئے گا کس زمانے میں قیامت سے قریب کے زمانے میں بہت قریب کا زمانہ ہوگا اور یہ بات تو ذہن میں میں نے پہلے بھی کہی تھی وہ سووچ کیا مغرب سے طلوع ہونے والی بات کی اوپر کہ یہ بات تو آپ نے ذہن میں بڑھا رہا کی ہے کہ بھائی میرے سامنے قیامت نہیں آنی ہے ایک مولوی صاحب سے سوال ہوگا دجال کے باتے میں میں نے سنا وہ کلپ کہنے لگیے وہ تو جب آئے گا بچی بچی کے ذہن میں بڑھاو ہے کہ قیامت نہیں آئے گے دجال آئے گا تو پھر قیامت آئے گی اس کا مطلب ہے قیامت کا علم آپ کو ہے پھر آپ کیسے کہنے کے قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے میرے جو والد صاحب ہیں میرے جو دادا کے اُدل چکے ہیں ان کی زندگی وہ نہیں آیا ان کو بھی مت معلوم کیا آپ کو بھی معلوم ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قیامات کا علم نہیں ہے تو گھڑے پہ بیٹھ کے آئے گا ابھی دجال صاحب جو ہیں گھڑے پہ بیٹھ کے آئے گا ٹھیک نہ ہو جی کہ زمانہ چلنا ہے سولہ تیارے چلنا ہے لوگوں چلنا ہے اتنی تیز چلنا ہے آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے دجال صاحب جو ہیں ابھی تک گھڑے پہ بیٹھے گا ویسے اتنے ماہر ہیں وہ ان کو سارا کچھ معلوم ہے ان کو ساری خبر ہے اس دعایت میں لکھا ہے ابھی عدیبی ناتم کی کہ اس سے ساری خبر ہے کہ زمانہ کیا چلنا ہے اس سے بقادہ یہ الفاظ لکھے ہوئے بخاری کی روایت میں کہ کیا محمد رسولہ آ چکے ہیں اس نے تو رسولہ نہیں کہا تھا میں کہہ رہا ہوں اس کو یہ نہیں معلوم ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ زمانہ میں چال کیا چلوئی ہے آئے گا وہ گھڑے پہ بیٹھ گئے رابی کو اتنے نہیں معلوم تھا کہ گھڑا ہی ہے بس اب رابی کے ذہن کا اندارہ لگا لیجئے کتنا ذہن ہے اس کا اگر وہ آج کے زمانے کا رابی ہوتا وہ کہتا کہ بھائی وہ ونڈو فائس پہ آئے گا اس ورڈز بائک پہ آئے گا وہ یا پھر فیراری میں بیٹھ گیا آئے گا آج کے زمانے کا رابی آ رہا ہوتا تو وہ یہ بیان کرتا وہ اس زمانے کا رابی تھا جب محویشی استعمال ہوتے تھے بار برداری کے لیے تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو گھڑے بھی آ سکتا ہے بیٹھ کے اس لئے کہ پالتو تو گھڑے ہی ہوتا آسانی سے مل جاتا ہے دجالوں کو گھڑا دے گا آپنا گھڑے تو اس ٹائم ہی مہنگے ہوتے تھے گھڑا ہے تو آسانی سے مل جاتا ہے وہ مہد بھی کر لیتا ہے گھڑے نے اگر کہیں یہ آڑی کر لی پھر دجال تو گری جا کر نہیں جا یہ ساری کہانیاں مزار کی حد تک تو ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ان باتوں کو سی اس مت دیا کریں ان آیات کو کھول کے دیکھا کر رہے ہیں جو آپ کو بتائی جاتی ہے کہ یہ اس سے بچا لیں گی یہ اس سے بچا لیں گی بھائی آپ ان سے قوشہ کر رہے ہیں آپ کو کون بتا رہا ہے اس آیات میں کئی لکھا ہے کہ دجال کے لیے آیات آئی ہیں کئی نہیں لکھا تو آپ خوامہ خوامہ مشکل اٹھا رہے ہیں جمعہ کے دن سوئے فاتحہ بچے بچے کو یاد کروائی جا رہی ہے سوئے کاف تو کہتے ہی کیف کوئیں گھار کوئیں آپ لے کے جا رہے ہیں اس کو دجال کے اوپ جو گھار توڑ کے اپنا کو نکال کے لائے ہیں پوری دنیا کو ختم کر دے گا ایک ہاتھ میں جنت دوسرے ہاتھ میں دو زخ بترین قسم کے جھوٹ ہیں یہ جو لوگوں نے کہانی بنا بنا کے نکل کر دیا کتابوں میں لگ دیا اور ظالموں نے اللہ کا سو کا نام لگا دیا اب وہ کیا آئے گا اللہ کا سو کا نام لگ گیا لوگ سوچتے دھوڑی ہیں وہ تسلیم کر لیتے ہیں جنت اور دو زخ میں داخل کرے گا جو اس کی جنت ہوگی وہ اصل میں دو زخ ہے اور جو دو زخ ہوگی وہ اس کی اصل میں جنت ہوگی تو سوئے کحاف کی تلاوت کیا کرو تم لوگ یہ ہر ممبر سے ہر محراب سے دس آیت شروع کی اور دس آیت آخر کی کوئی دس آیت شروع کی کوئی گیا دس آیت آخر کی پھر آپ جو روایات ہیں نا دجال والی مسلم بخاری پھر اس کے بعد جو دوسری دیگر کتاب ہے ان کا جہازہ لے لیجئے کچھ استراب تو میں نے بیان کر دی ہیں ان میں اور مزید استراب ہے راوی اتنا بھوکلار کا شکار ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو کیریٹ کیا کروں کبھی لمبے بال کبھی ایک آنک کبھی کچھ کبھی کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ جب حدیث پر کام کر رہا تھا پورے اس کے جمع کیئے تھے آپس میں جو روایات کے تذاہر ہیں کہیں بے کچھ لکھا ہے کہیں بے کچھ لکھا ہے کہیں لکھا ہے مدینے میں نہیں آفتا کہیں لکھا ہے مدینے میں بیدا ہوا ہے ابن سیاد پہ تو شک تھا اللہ کے حصول کو اللہ کے حصول کو شک ایسے شخص کے بارے میں جس کے بارے میں آپ یہ سمجھ دیں کہ یہ شرعی مسئلہ ہے تو اللہ کے حصول کو شک کیسے ہو فتح ہے اس کے بارے میں اور اللہ کے حصول اس کا جائزہ لینے کے لیے اس کے پاس جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ کیا ضرورت ہے وہی آئے گی معلوم ہو جائے گی اس سے سوال کر رہے ہیں تیرے دل میں کیا ہے یہ بخاری کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو لکھا ہوا ہے بخاری میں جا کے چیک کر لیجئے کہ تیرے دل میں کیا ہے یہ پوری الفاظ موجود ہیں اتنی بات کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی اللہ وہاں سے بیان کر دیتا بھائی یہ جو ہے نا یہ دجال ہے یا نہیں ہے یہ راوی جو ہیں بڑے ظالم تھے انہوں نے ایسی ایسی کہانیاں گڑی ہیں اللہ کے حصول کے بارے میں ان کے منصب رسالت پر اعتراض کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیا ہے تو اس کو کہانیوں کہانی کی حد تک رکھیں یہ روایت جتنی ہیں یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں بس اللہ کے حصول کا نام لگا کے اس کو صحیح بنانے کی کوشش کی گئی ہے دنیا کے چکل لگایا ہے بہت جلدی سے یہاں بلٹ ٹرین تو دنیا چکل لگانے پا رہا ہے یہ جہاز تو دنیا چکل لگانے پا رہا ہے ایک ساتھ تیزی سے لجال صاحب کے اندر پتہ نہیں کونسا روکیٹ فٹ ہے پتہ نہیں کونسا گھڑا ہے میں نے کہا نا گھڑا اس للم ذہن میں گھڑا ہی تھا وہاں تو آج ہی زمانے ہی ٹیکنیوری ہوتی پتہ نہیں کونسا گھڑا ہے جس پہ اتنی تیزی آگئی ہے کہ وہ ایک یہاں سے گھڑا گئی ہے اور اگلا گھڑا جو یہ چاند پر رکھے گا پتہ نہیں کونسا روکیٹ فٹ ہے اس کے اندر یہ فٹ ہو جائے گا تو ایسی ایسی کہانی اندر بنائی ہوئی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے نہ کوئی دجال قیامت کی نشانی ہے نہ قرآن کو دجال سے کوئی لینا دینا ہے قرآن تو لوگوں کے دجال کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے دجال کو پہچانو جو ممبر پر کھڑے ہوگئے اس دجال کو بیان کر رہے ہیں ان کو بتا رہا کہ اس کو بھی پچانو اور ان کے دجال کی بھی زیادہ تحقیق کرلو وہ اس طرح لے کے جا رہا ہے آپ دجال کو پہچانی ہیں آپ دجال کو چھوڑیں جو آنے والے کی انتظار کر رہے ہیں اسے بچنے کی کوششیں کر رہے ہیں